میں آپ سے کہتا ہوں نا کیوں آنسیف کوئی بھی آپ کو پگڑ سکتا ہے آپ نے خود دیکھا داڑی کات رہے ہیں ڈنڈے مار رہے ہیں مار ڈالتے ہیں فاروق عبداللہ کیسے سیف میں بھی تو مسلمان ہوں کب ان کی اکل میں ہے کہ ہم ہندوستانی مسلمان ہیں کب ان کی اکل میں ہے کہ جن کو انہوں نے پھوک بری ہے نفرت کی ہندوستان کو بتانے کے لئے کون تھا یہاں جب آتنگوات آسمان پہ تھا نائنٹی سکس میں الیکشن کس نے کیا یہاں پہ نیشنل کانفرنس اکیلی جماعت تھی جو اٹھی اور کہا مر جائیں گے مگر ہم اس ریاستوں کو بچانے کی کوشش کریں گے ہم نے قربانیاں دیں ہزاروں ہمارے ورکر گریب سے گریب بھی ہمارے ایم ایل اے منسٹر مارے گئے مگر ہم نے رکنی موڑا لیکن آجارخل میں جو پرائم منسٹر نے بیان کیا ہے جو مکشمیر پہ کہ جب یہاں حالات خراب تھی بلاسٹس ہو رہے تھے اس وقت کانگریس نے لاو لیٹر پاکستان کو بیجا تھا اس کے عوض میں وہاں سے ٹررزم بھور بڑھایا گیا ہے لیکن اس کے بعد جو بی جے پی نے یہاں پر رول نبایا ہے ووٹ پڑھنے کے بعد آرٹیکل بھی ختم اکرام مندل بھی حضورت میں لائے میں وزیراعظم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں بڑے عدب سے پہلے وہ یہ بتائیں کیا وہ ہندوستان کے کتنے ہیں 1.4 بلین لوگ ہیں نا کیا وہ صرف تھوڑے سے لوگوں کا پردھان منتری ہے یا ہم سب کا پردھان منتری ہے وہ یہ فیصلہ کریں جب وہ ہندوستان سے باہر جاتا ہے وہ میرا پردھان منتری ہے یا نہیں ہے میں تو اس کا اپنا پردھان منتری مانتا ہوں ہم نے ووٹ دیا ہو یا نہیں ہے اگر وہ ہے ماں پرائم منسٹر وہ جب وہاں بات کرتا ہے وہ ہر بھارت کے انسان کیلئے بات کرتا ہے مگر جو نفرت اس نے پھیلائی آج کل اس نفرت کو دھکا دے دیجئے کہ بھارت بچ سکے بھارت ترقی نہیں کرے گا جب تک امن اندر نہیں ہوگا جب تک ہم سب پیار سے نہیں رہیں گے جب تک ہم سب ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے وہ مندر ہو مسجد ہو گردوار ہو چرچ ہو کیا اس طرح کی سٹیٹمنٹ صرف الیکشن کیلئے ہیں یہ میں نہیں جانتا ہوں جو یہ نفرت پیدا کر رہے ہیں وہ ایسی ڈیپ جا رہی ہے کہ اللہ جانے یہ ختم ہو گیا یا نہیں دوسری بات میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور ہر بھارتی سے کہنا چاہتا ہوں پس جمعو کشمیر کا انسان ہو رہا ہے پاکستان سے آتقواد آ رہا ہے کیسے کمن کریں گے جب تک بات چیت پاکستان سے نہیں ہوگی دب تک یہ آتقواد میں آپ کو لکھے دیتا ہوں کون سے لکھے دیتا ہوں یہ بند نہیں ہوگا موسیقی